سپیکر ہمارے ہاں آپ ہزار ٹیکس لگائیں میں پارلیمنٹیریل بھی ہوں چالیس سال اس سیاست کی خارزار وادی سے گزر کر آج کڑا ہوں ان سہراؤں کو میں نے عبور کیا ہے آپ کے ملک کے عوام آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے اس لیے کہ عوام کو آپ پر اعتماد نہیں ہے اور یہ بات میں کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں اگر میری حکومت ہو اور میں ٹیکس لگاؤں گا تو میرے ہوتی ہوئے بھی شاید لوگ اعتماد نہ کریں اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے ٹیکس حصول کر کے اس کو باہر کے قرضوں میں دیا جائے گا آئی ایم ایف کے قرضوں میں دیا جائے گا وٹ بیک کے قرضوں میں دیا جائے گا جب میرا ٹیکس میرے فلاح و بحبود پر خرق نہیں ہوتا مجھے کیا پڑی ہے کہ میں عالمی بینک کو بھرتا رہوں اور اپنے پیسو سے مہمز سے بھرتا رہوں اور یہ آج کی ریت نہیں ہے جناب سپیکر یہ ہمیں ورسے میں ملی ہے جب انگریز حکومت تھی اور برنسغیر پر ان کا قبضہ تھا اور انگریز ملک میں لوگوں سے ٹیکس لیتا تھا تو برنسغیر کا باسی ٹیکس چوری کرتا تھا فرنگی کو وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں تھا اس کو پتا تھا کہ یہ میری فلاح پر خرق نہیں ہوگا یہ ان کے عیاشیوں پر اور ہمارا مال برطانیہ جائے گا میں خود برطانیہ میں ایک موقع پر یہاں میں پاکستان تھا اور میں میر کے آفس پر گیا پاکستانی کمیلٹی وہاں جمع تھی مجھے کہا مولانا صاحب ان برنگوں کو دیکھو یہ ان کے نہیں ہیں یہ ہمارے اپنے ہیں ہمارا مال لا کر لا لا کر چوری کر کے انہوں نے یہ بلنگیں بنائی ہیں یہ ہندوستان کی ہے یہ برسغیر کی ہے اس کے باوجود ملک برطانیہ انڈیا آتی ہے اور پارلیمنٹ اس کو کہتا ہے تم سو سال سے ہمارے اوپر حاکم رہے ہو تم نے ہماری سرزمین پر قبضہ کیا تھا پہلے اپل جائز کرو معافی مانگو اس کے بعد آپ ایوان میں آ سکتی ہیں اور اسے معافی مانگی لیکن جب پاکستان آئی اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں آنے لگی تو ہمارے سپیکر صاحب اور چیئرمنٹ سینٹ نے کہا ہم پہلی بھی آپ کے افادار تھے ہم آج بھی آپ کے افادار تھے اس نظریہ کو لوگ ٹیکس دیں گے اس کو آپ یقین نہیں رہے گے کہ یہ آپ کی ریاست ہے ٹیکس آپ کے فلاح و محبوط میں خرچ ہوگا جب میرا پیسہ میری فلاح و محبوط میں خرچ نہیں ہوگا مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس قسم کے ٹیکس آپ کے ظالمانہ ٹیکس ادا کرتا رہوں گا اور اگر ٹیکس ظالمانہ ہے اور آپ مجھے امن بھی نہیں دیا پا رہے اور جب میرا سب کچھ لٹ جاتا ہے پھر آپ کو جاگ آتی ہے